اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِیت قَالَ اَنَا أُحْيِي وَأُمِیت قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِي خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ سُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمُ قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِيَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَارِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَبَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِّنَتْطَيِّرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ سُمَّ جَعَلْ عَلَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا سُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم گزشتہ رقو میں اس حقیقت کی نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی قائم ہے تمام آسمان و زمینوں کو اللہ کی کرسی اور اس کا عرش احاطہ کیے ہوئے ہیں آیت القرصی جو پچھلے رقو میں گزری اس میں اس حقیقت کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ آسمان و زمین اور کائنات کا مکمل نظام اللہ کی گرفت میں ہے اس کی طاقت و قوت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ہو جائیں ان کو گمراہیوں سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور جو لوگ کافر ہیں یا تاغوتی نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کا مقصد انسانیت کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانا ہے تو اللہ کی حکمرانی جو انسانیت کو گمراہی سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ہے اس کا تذکرہ پچھلے رکو میں تھا اب اس رکو میں اس حوالے سے تین اہم ترین مثالیں دے کر اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کائنات پر اس کی مکمل گریفت ظاہر کی جا رہی ہے تین واقعات اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں جن میں سے دو کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے ہے انسانوں کے حجابات توڑنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام تر حجاب طبعی حجاب رسم اور حجاب سوء معرفہ ان تمام کو توڑ کر وہ اللہ تک پہنچیں حقائق کائنات تک ان کی نظر کی رسائی ہونی چاہیے حقائق کائنات سے ہٹ کر جو رائے قائم کی جائے گی وہ ظلم نائنصافی اور انہیروں کی بات ہوگی حقائق کہ ذریعے سے اللہ تک رسائی یہ نور ہے اور حقائق کو نظر انداز کر کے ان کے علل روم کوئی رائے قائم کرنا یہ خود اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنا ہے تو سب سے پہلے تو نمرود سے جو ابراہیم علیہ السلام کا مقالمہ ہوا ہے اس کے حجابات کو توڑنے کے لیے اس کو دعوت سچائی کی دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے بالخصوص انبیاء اور انچے درجے کے لوگوں سے علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں ہے الالذی حاج ابراہیم اس آدمی کو اس تاغوت کو جس نے خدای کا دعویٰ کیا ہوا تھا پیشے چونکہ تاغوت کا تذکرہ آ چکا ہے اور یہ بات بھی واضح کی جا سکی ہے کہ فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہی دراصل مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہے تو یہاں اس تاغوت کا تذکرہ ہے الَّذِي حَاج جَعِبْرَحِيم جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا فِي رَبِّهِ اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں وہ جھگڑتا ہے وہ کائنات میں اللہ کی تدویر کے بجائے خود اپنے آپ کو رب قرار دے کر کائنات کے نظم و نسک کے چلانے کا دعوے دار ہے جھگڑا اس لیے کر رہا ہے کہ اَنَا عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ کہ اللہ نے اس کو حکمرانی دی ہے ایسے اسباب پیدا ہو گئے جس کے نتیجے میں نمرود یہاں اس قررہ عرض پر حکمران بن بیٹھا اب حکمرانی کے غرور میں آ کر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقالمہ کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے میں تو اسے سجدہ کرتا ہوں انسانوں کو سجدہ نہیں کرتا اس نے کہا میں بھی تو رب ہوں اس کے خیال میں یہ ہے کہ جتنے بھی بتھ رب کہتے ہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والے کو تو حکومت بھی انسانوں کی نشو نماء اور اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دیگر امور سر انجام دیتی ہے تو بہت سارے رب ہیں منتظمین ہیں جو مملکت کا نظم چلا رہے ہیں زہلی نظم اور ان تمام سے بڑھ کر میں ربکم العالی ہوں ظاہری جو دنیوی حکومتی ترتیب ہے اس کے مطابق باقی عرباب کے مقابلے میں جو بادشاہ یا حکمران ہوتا ہے وہ ربکم العالی ہوتا ہے بڑا رب ہوتا ہے تو اس کے خیال کے مطابق اپنے قرع عرض کی جو حکمرانی ہے اس کو ہی وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے اس نے کہا اللہ کیا کرتا ہے ابراہیم نے فرمایا ربی اللہذی یحی و یمید میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تم نے تو ربوبیت اتنی سمجھی ہے کہ لوگوں کی غزہ کا بندوبست کرو حکمرانی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے معاملات تیہ کرو تو اتنی سی ربوبیت ہے تو رب تبارک و تعالی جو ہے جو کائنات کا رب ہے وہ انسانوں کو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے انسان کی پیدائش اسی کے حکم سے ہوئی ہے اور وہی ان کو مارے گا اور ان کو زندہ کرے گا یحی و یمید نمرود کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں انا احی و امید میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں دو آدمیوں کو اٹھوا لیا حکومت کے طاقت کے بلبوتے پر ایک جیل سے اور ایک بازار سے بازار والا بے قصور ہے اس کو قتل کرا دیا کہ دیکھو میں نے مار دیا اور جسے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور جیل میں قید تھا اس کو بلا کر رہا کر دیا جو زندہ رہو اس نے کہا دیکھو زندہ کر دیا میں نے اور میں نے اس کو جس کی زندگی تھی اسے میں نے مار دیا انا احی و امید ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑی موٹی عقل والا ہے اس کو یہ موت و حیات کی بات سمجھ میں شاید نہیں آئی کسی کی جان لے لینا اس کو یہ موت سمجھ رہا ہے اور کسی زندہ کو جس کی موت کا یہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو یہ زندگی سمجھ رہا ہے تو شاید اس دنیا کی اس نظام اور مملکت اور عامریت کے اس مزاج نے بات کو سمجھنے سے اس کو قاسر کر دیا ہے ابراہیم نے اگلا عقلی سوال کیا اور اگلی حقیقت بیان کی کائنات کی قول ابراہیم ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ تم قررہِ عرض پر موجود جو تمہاری حکومت کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اندر کسی کو ایک کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرو اور ایک کو قتل کا حکم جاری کرو تو تم اس کو ربوبیت کہتے ہو اچھا اتنے ہی بڑے رب ہو تم ربکم العالیٰ کا دعویٰ ہے تمہارا تو میرا رب جو اللہ ہے جس خدا کی میں پرستش کرتا ہوں وہ تو سورج کو مشرق سے تلو کر رہا ہے اسی کے حکم سے ظاہر ہے یہ بات تو واضح تھی کہ یہ نمرود سورج کو تلو تو نہیں کر رہا ہے تو سورج کو جو طاقت اور قوت تلو کر رہی ہے وہ میرا رب اللہ ہے تو فاتی بیہا من المغرب اگر موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہیں اور تم بھی کسی کو مردہ اور کسی کو زندہ بنا سکتے ہو تو پھر اب ایسا کرو کہ مشرق سے جو اللہ تبارک و تعالی سورج تلو کرتا ہے تم اس کو مغرب سے تلو کر کے دکھاؤ فاتی بیہا من المغرب تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ربکم العالی ہو تو اب یہ ایک بہت ہی مشکل سوال تھا قرآن حکیم کہتا فبوحیت اللذی کفر وہ کافر حیران رہ گیا اس کا جواب دینے کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی علم نجوم کے مطابق سورج چاند ستاروں کے گردش کی اساس پر ذائچے بنائے جا سکتے ہیں لیکن اس فلکیاتی نظام کے اندر کو تغییر و تبدل پیدا کرنا اپنی مرضی کا سورج تلو کر لینا یا اپنے مرضی کا ستارہ تلو کر لینا اس کو آگے پیچھے کر دینا یہ تو کسی بھی نجومی کے بس کی بات نہیں ہے ابراہیم سے پہلے سورج اور چاند اور باقی تمام چیزوں کی پرستش اور ان کی خدایی کے وہ دعوے دار تھے اور علم نجوم اور فلکیات پورے اروج پر تھا ابراہیم نے جب ایک مشکل سوال کر دیا کہ اگر تم رب ہی ہو اور تم ہی کائنات کا نظام چلا رہے ہو تو ذرا ایسے کرو نا آج سورج جو ہے وہ مغرب سے تلو ہونا چاہیے ذرا کر کے دکھاؤ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ حیران و پریشان بالکل خاموش اس کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن درست بات کی طرف اس کی عقل کی رہنمائی نہیں ہو رہی اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو رہا ابراہیم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا اتنے ظاہری حقائق آنے کے باوجود بھی تاغوت ہے سرکشی کیے ہوئے ظلم کے نظام قائم رکھے ہوئے ہیں کہ ایک بے گناہ کو مازار سے پکڑ کر لاکر قتل کر دیا اور ایک گناہگار کو جو مجرم تھا اس کو لاکر چھوڑ دیا اس سے بڑی تاغوتیت اور کیا ہوئی کسی طریقہ کار کے مطابقی نظم مملکت چلتا ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اندھی طاقت کے بلبوتے پر کسی بے گناہ کو سزا دے دے اور گناہگار کو چھوڑ دے اس سے بڑی ظلمت اور کتائی کیا ہوئی اس سے بڑا تاغوتی نظام اور کیا ہوگا اس لیے قرآن حکیم نے آگلا جملہ فرمایا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہی عمریت تھی یہی تاغوتیت تھی کہ بے گناہوں کو سزا دے رہے ہیں اور گناہگار جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے لوٹ مار کی ہے بددیانتی کی ہے جھوٹ بولا ہے انسان دشمنی کا کام کر رہے ہیں وہ تو رہا ہو رہے ہیں اور جو بیچارے غریب غربہ جنہوں نے کبھی جرم نہیں کیا جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہے جھوٹا فیصلہ ہے جھوٹے طور پر انہیں پھسا کر کسی جیل میں ڈال دیا گیا وہ بیچارے جیلوں میں سل رہے ہیں تو جو لوگ ایسے ظالم ہوں ان کو دراصل صحیح حقائق سمجھ میں نہیں آسکتے ہدایت کے دو معنی ہمارے ہاں مفسرین بیان کرتے ہیں ایک ہے راستہ دکھانا تو ایسے لوگ جو ظلم کی حالت میں ہیں ان کو سچائی کا راستہ کیسے نظر آئے گا اللہ انہیں کیسے ہدایت دے گا اور دوسرا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچ کر پہنچا دینا تو وہ بھی ممکن نہیں راستے صحیح راستے پر چلے گا تو منزل مقصود تک پہنچے گا اگر راستے کا انتخابی غلط ہوا ہے تو وہ منزل مقصود پر کیسے پہنچے گا گویا کہ حکومتوں کا بنیادی قام ظلم ختم کر کے عدل قائم کرنا ہے اور اگر حکومتیں اور بادشاہ اور حکمرانی ظلم کرنے لگے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی واللہ لا یهد القوم الظالمین تو یہاں تاغوت کی مثال دی ہے کہ تاغوت وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور انسانیت پر مظالم ڈھاتا ہے ظلم کرتا ہے اس لئے فرعون کو تاغوت کہا گیا یہاں نمرود کا تذکرہ آیا یہ تاغوت اسی طریقے سے شداد، حامان، قارون، ابو جہل، عطبہ، شہبہ یہ سب تاغوت تو ایک مثال کے ذریعے سے حقائق کائنات کا ادراک کرنے کہ عقلی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی لیکن بجائے یہ کہ اس دعوت سے کوئی مصبت نتیجہ نکلتا الٹا ایک بے گناہ کو مار دیا اور ایک گناہگار کو چھوڑ دیا ظلم کیا دوسری مثال دی ہے اللہ کی طاقت اور قدرت اور کائنات پر اس کی گرفت کی اللہ جیسے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے تو اس کی ایک مثال یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے تذکرے میں آگئی اب اللہ کی طاقت اور قدرت کہ وہ کائنات کی تمام قوتوں پر گرفت رکھتا ہے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی تمام آسمان و زمین کا اس کی ایک مثال دے رہے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے بنی اسرائیل کے نبی تھے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں دو دفعہ فساد مچایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوبًا كَبِيرًا اور دو دفعہ ہی انہوں نے آمریت اور ظلم سرکشی قائم کی تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مسلط کر کے انہیں سزا دی ایک دفعہ تو جالوت نے بیت المقدس کو فتح کر کے یہاں ان کو ظلیل اور رسوہ کیا ان کو غلام بنایا اور وہاں دعوود علیہ السلام کی جد و جہد سے یہ رہا ہوئے سلمان علیہ السلام کی حکمرانی قائم ہوئی دوبارہ پھر انہوں نے فساد بچایا تو اللہ نے سزا دی تھی اس وقت بخت و نصر بخت و نصر عراق کا حکمران تھا ایک کافر حکمران تھا وہ آیا اور اس نے آ کر پورے بیت المقدس کو ویران کر دیا کو جار دیا سب لوگوں کو جتنے بنی اسائیل تھے انہیں غلام بنا کر قید کر کے اپنے علاقے میں لے گیا حتیٰ کہ ان کے جو نبی اظہر تھے وہ بھی گرفتار ہوئے اور جب قوم پوری کی پوری زوال میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان میں موجود نیک لوگ بھی اچھے لوگ بھی ان کو بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے وہ بھی قید کے اندر دنیاوی بظاہر تکلیف اور عزیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے چالیس سال بنی اسرائیل وادیتی میں رہی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی رہنا پڑا یا جیسے یہ قوم گرفتار ہو کر آئی تو بخت و نصر کے ساتھ بخت و نصر حضرت عزیر کو بھی گرفتار کر کے لے آئے جب کچھ عرصے کے بعد بخت و نصر نے انہیں چھوڑا عزیر کو تو یہ عراق سے جا رہے تھے بیت المقدس راستے کا یہ واقعہ ہے جو عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا خود اپنے طور پر ایک انبیاء وہ ہوتے ہیں جو مجددین اونچے درجے اور ایک وہ جو ان مجددین انبیاء کے ماتحد ان کے خلفاء انبیاء بنی اسرائیل میں ایسا بہت سا سلسلہ جاری رہا ہے تو عزیر علیہ السلام جب یہاں سے بخت و نصر سے رہا ہو کر جا رہے تھے تو ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اللذی مر علا قریت او کا عطف پیچھے ہو رہا ہے علم ترہ کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا وہ منظر نامہ اپنے سامنے لاؤ اللذی مر علا قریت کہ وہ آدمی جو ایک بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی اس کی چھتیں گر چکی تھی عمارتیں تباہ تھیں انسان مرے پڑے تھے پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہوئی تھی اب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمام انسانوں کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کروں گا عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا قَالَ وہ آدمی بولا یعنی حضرت عزیر اَنَّا يُحْيِ حَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ اس بستی کو مارنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا سوال اَنَّا يُحْيِ حَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا جس برے طریقے سے وہ بستی تباہ ہوئی تھی لوگ مرے پڑے تھے بدبو اور گلہ سڑا پورا کا پورا محول تھا تو وہاں عزیر کے دل میں یہ خیال آیا علم کے تین دائرے ہیں کسی بھی واقعے اور کسی بھی حقیقت کے ادراک کے تین دائرے ہیں علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین آپ کو علم حاصل ہوا تصوراتی اور تخیلاتی طور پر کسی استاذ نے آپ سے کہا آپ نے کہا کہ اچھا یہ علمی بات یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کو آپ نے اتنے لوگوں سے سنا کہ آپ کو پختہ حق الیقین ہو گیا کہ یہ واقعی بات درست ہے کیونکہ اتنی کسرت سے لوگ یہ بات گیان کر رہے ہیں تو سارے کے سارے جھوٹ پہ تو نہیں ہو سکتے اس کو حق الیقین کہتا ہے اور تیسرا دائرہ جو ہے وہ عین الیقین ہے اور وہ یہ کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لے اپنا مشاہدہ اور تجربہ اس کے سامنے آ جائے تو جو تجربے سے گزر کر اور مشاہدے سے گزر کر جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی اور بدل نہیں اب اظہر نبی ہے اللہ نے علم دیا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا تو اب نبی کو اللہ نے کہا یا انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو کہا تو یہ ایک علم ہے اور تمام انبیاء نے یہ بات کہیں تو گویا کہ دوسرا درجہ حق الیقین کی بات آگئی یہاں ان دو دائروں سے متعلق سوال نہیں ہے نبی کا علم تو انہیں ہے یقین ہے علمی یقین ہے اور اس کے بعد حق الیقین بھی ہے اب ان کا جو سوال ہے وہ یہ کہ عملاً تجرباتی طور پر مشاہداتی طور پر یہ جو مردہ بستی ہے یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی تو ایک تجربے کا این الیقین کا سوال ہے یہ نہیں کہ نبی کا ایمان نعوذ باللہ کوئی ہنجی ناقص اور کمزور ہے کہ اس کو ایمان کے لیے یہ چیز مطلوب ہے نہیں یہ مطلوب ہے اس علم کا ایک مشاہداتی تجربہ تو اللہ پاک نے جیسے ان کے دل میں یہ سوال اٹھا تو دنیا میں ہر علم تب ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی تجرباتی مارڈل اور اس کا کوئی نمونہ لوگوں کے ساننے ہو اور یہ تجربے ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہوتے تجربہ آلہ دماغ کے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں یہ جتنے فیزکس اور کیمسٹری کے یا سائنس کے تجربات ہیں وہ سب لوگوں نے کیے ہوئے ہیں نہیں جو انہوں نے لیبارٹی میں یا جس آلہ درجے کے جس علم پر پہنچے ہوئے وہاں تجربہ کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک مشاہدہ ہوا اور بساوقات وہ ایک ہی دفعہ مشاہدہ ہوا اور اس کو باقاعدہ ایک علمی نظریہ قانون اور زادتہ سائنس کی دنیا میں تسلیم کر لیا گیا مسئلہ ابھی گریویٹینشل ویوز جو ہیں آپ کے ہاں صرف ایک لمحے کے لیے ایک تجربے سے ثابت ہوئی بار بار اگر آپ ابھی دوبارہ تجربہ دھو راؤ تو پتہ نہیں کب ہوگا وہ آواز یا وہ لہر جو ریکارڈ ہوئی تھی سولہ فروری دوہزار سولہ کو وہ یہ جس کا اعلان ہوا تھا تو وہ ایک لمحے کی بات تھی تجربہ ہوا اور معاملہ ہتم اور آج علمی دنیا میں اس کو ایک قائدے اور ذابطے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اب یہ کائنات ساری کی ساری انسانیت مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگی اس کا ایک تجرباتی مارڈل تمام انسانیت کے سامنے اللہ میاں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک تجربہ اوزہر پر کیا گیا ہے اس لئے اس کو آگے جا کر کہا ہے لنجعلہ کا آیتا لنناس تاکہ ہم انسانیت کے لئے آپ کو ایک مارڈل ایک نمونہ ایک تجربہ انسانیت کے سامنے رکھیں کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کریں گے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے اوزہر کو وہیں مار دیا چلوے میات عامن سو سال تک اوزہر کو مردہ رکھا ہڑیاں بکھر گئی جسم بکھر گیا ساری چیزیں ختم اور پھر سو سال کے بعد دوبارہ اوزہر علیہ السلام کو زندہ کیا سمہ باسہو جو شہر اجڑاوہ تھا وہ بیت المقدس تھا انسانوں کا قتل کیا تھا بخت و نصر نے پورا شہر تباہ و برباد تھا اب پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب اپنے واپس شہر میں آئے تھے اوزہر تو انہوں نے منظر نامہ دیکھا اور کہا کہ اللہ میہاں اس کو کیسے دوبارہ آباد ہوگا یہ کیسے زندہ ہوگا یہ شہر اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں اتنی آبادیاں تباہ و برباد ہیں پورا کا پورا شہر اجاڑ ہوا ہے یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا تو یہ سوال بھی تھا اور مشاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں اوزہر تو اس لئے اللہ میہاں نے سو سال کے لئے انہیں مار دی سو سال کے بعد ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا اللہ نے پوچھا اوزہر سے کم لبستہ کتنے دیر ٹھہرے ہو تم یہاں اونچائی سے پہاڑ سے بیت المقدس نظر آ رہا ہے تباہ شدہ اور اسی پہاڑ پر کیا ہے اوزہر کو موت دے دی تو جس مقام پر ان کے دماغ میں یہ سوال آیا تھا وہیں موت دے کر وہیں انہیں ختم کر دیا اور وہیں دوبارہ جب زندہ کیا تو پوچھا اوزہر سے اللہ نے کم لبستہ کتنے دیر یہاں رہے ہو تم قالا اوزہر نے کہا لبستو یومن و بازا یومن میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں کیونکہ جب وہاں وہ پہنچے تھے تو سورج نکلاوا تھا نو دس بجے کا وقت تھا جب انہیں اگلے سو سال کے بعد زندہ کیا تو وہ زہر کے بعد اثر کا وقت تھا تو انہوں نے کہا یا تو ایک دن پورا چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور یا زیلہ ہے زیلہ دن کا ایک حصہ کے صبح میں یہاں آیا تھا اور اب شام ہو رہی ہے سورج غروب ہو رہا ہے بس اتنا ہی وقت گزرا ہے اللہ پاکہ نے کہا نہیں بل لبستم یتعامن ایک سو سال تم یہاں اس جگہ پر رہے ہو اب اللہ کی طرف سے اگرچہ یہ بات کہنا علمی اور یقینی طور پر درست تھا لیکن اللہ نے ساتھ مشاہدہ بھی کرایا اللہ نے کہا دیکھو فنظر الہ تامی کا و شرابی کا لم یتسنہ تم جب وہاں سے چلے تھے تمہارے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں ذرا ٹٹول کے دیکھو کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں انہوں نے اپنا تھیلا بھیلا دیکھا تو اس کے اندر وہ کھانا اسی طریقے سے جیسے انہوں نے رکھا ہوا تھا بالکل صحیح سالم پانی بھی صحیح کھانا بھی کسی کے اندر کوئی بدبو بغیرہ نہیں کوئی سڑا نہیں کوئی بدبودار نہیں ہوا سو سال گزر گئے اور کھانا خراب نہیں ہوا پانی کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی پانی بھی اسی طرح موجود ہے اور کھانا بھی اسی طرح موجود ہے جب یہ مشاہدہ وہ کر چکے تو اب دوسرا مشاہدہ کرایا اللہ پاک کہتے ہیں ذرا اپنے گدے کو دیکھ جس گدے پر تو سوار ہو کر عراق سے یہاں آیا تھا ذرا اپنا گدہ تلاش کر کے وہ کہاں ہیں والدہ جعلہ کا آیتا للناس تجھے اور تیرے گدے کو انسانیت کے لیے میں نشانی بنا دوں گا یہ ایک تجربہ ہوگا ایک مارڈل ہوگا کہ کیسے دنیا میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا قیامت میں کیسے زندگی آئے گی تو جیسے ہزیر نے اپنے گدے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڑیاں بکھری بھی تھی گوشت گوشت کا کوئی عطا پتا نہیں تھا تو ان کی نظروں کے سامنے ہی وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامُ كَيْفَ نُنشِزُهَا ذرا اس گدے کی ہڑیوں کو دیکھ کہ یہ جو بکھری بھی ہڑیاں ہیں ان کو ہم کیسے جوڑ رہے ہیں تو جیسے ماں کے پیٹ میں یا قیامت کے اندر تمام لوگوں کی ہڑیاں جوڑ کر انہیں کھڑا کیا جائے گا وہ ہڑیاں جوڑ رہی ہیں گوشت ان کے اوپر چڑ رہا ہے سُمَّنَ لَقْسُوْهَا لَحْمَا ہم ان کی ہڑیوں کا جوڑ دھانچا کھڑا کیا پہلے گدے کا اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت اس کے ساتھ لگا کر ہاں جی اس نے آواز نکالی جو گدہ نکالا کرتا ہے آواز دھیچوں دھیچوں کی آواز جب بلند ہوئی انہوں نے کہا عجیب بات ہے یہ گدہ ابھی تو ہڑیاں اس کی جی بوسیدہ ہوئی بھی تھیں گوشت نہیں تھا یہ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے تو ظاہر ہے کہ یہ تجربہ اس لیے کرائے گیا کہ اُزہر کو یہ بتلانا تھا کہ تم خود بھی اسی حالت میں تھے اپنی حالت کا تو ادراک مشاہدے کے طور پر نہیں ہو سکتا تھا تم خود بھی اسی حالت میں تھے سو سال گزرنے کے نتیجے میں جیسے یہ پوری بستی ویران اور اجڑی بھی تھی اس وقت اب اپنا مشاہدہ تو وہ کر نہیں سکتے تھے تجربہ ان کے سامنے ان کے گدے کا کراہ ہے کہ دیکھو یہ مشاہدہ ہے کہ اس طریقے سے قیامت کے دن جب سور پھوکا جائے گا تو جو ہزاروں سال کی ہڈیاں قبروں کے اندر ہوں گی اسی طرح آپس میں جڑیں گی گوشت چڑے گا اور وہ سب کی سب کیا ہے اللہ کے حضور میں جمع ہونے کے لیے دوڑ لگا دیں گی حضیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اعلان کرے گا اے بوسیدہ ہڑیو اور اے بکھرے ہوئے گوشتو اٹھو اور اللہ کی طرف پہنچو تو سب لوگ اپنے اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے اس آواز پر اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہیں تو اللہ پاک نے یہ پورا کا پورا مارڈل جو بعد میں آنا ہے قیامت میں ایک نبی کو اس کا پورا مشاہدہ کرا کے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے کہا جا رہا علم تارا کیا تم یہ منظر نامہ یہ تجربہ یہ مارڈل یہ جو ایک مشاہدہ ہوا ہے اس مشاہدے کو جانتے ہو اس کو دیکھو فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ جب ان پر یہ ساری حالت سامنے واضح ہو گئی کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے تو قول عزیر نے کہا اعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر میں اچھی طرح جان گیا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی قدرت اس کی طاقت اور قوت کو اعلم میں اچھی طرح جان گیا ایک علم تھا صرف سنا سنایا ایک علم تھا لوگوں کی حقائق کے تناظر میں اور ایک علم وہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ جو علم ہے عین الیقین کا یہ سب سے آلہ ترین درجے کا ہے اور چونکہ اللہ نے ان کو اور ان کے گدے کو دنیا میں اس کو ایک نشانی اور نمونہ بنا کر پیش کیا ہے آیتا للناس تو جو چیز قیامت میں ہونی ہے اس کا ایک عملی تجربہ ایک نبی پر کرا کے اس کو رہتی دنیا کے لیے نمونہ اور قانون اور ذابطے کے طور پر واضح کر دیا گیا تو قرآن حکیم نے اس واقعے کے زمن میں اللہ کی قدرت اور طاقت اور قوت اور اس کی حکمرانی آسمان و زمین اس کی کرسی پر اللہ کا استوار اس کا احاطہ اس کی ایک مثال دی اب جیسے ہی عزیر علیہ السلام جوان تھے اس وقت فوت ہوئے تو جوان تھے اور جب اٹھے تو تب بھی جوان تھے سو سال گزر چکے ہیں اتنے عرصے میں وہ پورا کا پورا بیت المقدس وہ عباد ہو چکا ہے نئی نسلیں آ چکی ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو گرفتار ہو کر بخت و نصر کے پاس تھے وہاں سے بھی وہ رہا ہو کر بخت و نصر مر گیا وہاں سے وہ لوگ دوبارہ آ کر بنے اسرائیل وہاں عباد ہوئے اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پورے شہر کو چہل پہل اور پورا کا پورا عباد شہر دیکھا تو وہاں بھی ان کے سامنے ایک نمونہ آیا کہ وہ شہر جو تباہ و برباد ہو چکا تھا سو سال بعد وہی شہر دوبارہ کیا ہے زندہ ہے اب عزیر وہاں اپنے گدے پر سوار ہو کر جب شہر میں داخل ہوئے تو وہاں جو لوگ تھے سارے اجنبی سو سال گزر چکے ہیں اب وہاں پہنچے ہیں تو چند بوڑے باقی ہیں جو ان کے بچے تھے عزیر کے بچے تھے وہ چند بوڑے باقی ہیں عزیر نے اپنا تعرف کریا کہ میں تمہارا نبی عزیر ہوں انہوں نے کہا کون عزیر ہم تو نہیں جانتے انہوں نے کہا دیکھو وہی جسے تورات یاد تھی تورات کا میں حافظ تھا اور یہ بات وہاں سب کو معلوم تھی کہ تورات کے حافظ ہیں عزیر اب بخت و نصر نے چونکہ تورات کے تمام نسخیں جلا کر راک کر دیئے تھے جو پتھروں پہ تھی وہ توڑ دی تھی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی بنی اسرائیلیوں کے انہوں نے کہا اچھا اگر آپ عزیر ہیں تو عزیر کو تو تورات یاد تھی آپ تورات سنائیں تو انہوں نے فر فر اول سے آخر تک زبانی تورات سنائی اور پھر اس کو لکھوایا تورات کو دوبارہ عزیر نے تو پھر انہیں یقین ہوا کہ یہ تو وہی ہمارے نبی ہیں عزیر تو قرآن حکیم نے اس واقعے کے زمن میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کا ایک نمونہ عاملی نمونہ انسانیت کے سامنے رکھا اب اگر کوئی کہے کہ یہ سائنسی تجربہ مجھے بھی کرنا ہے تو اس کے لئے تو اتنے درجے کی عقل چاہیے جس درجے کی عقل ہوگی وہ ہی کر سکے گا بچارہ ایک جاہل یا چھوٹی موٹی ڈگری لیا وہ کہے کہ میں جا کر لیبارٹری میں خود تجزیہ کروں تجربہ کروں تو میرے سامنے بھی ایسے ہی دوبارہ لوگ بردہ زندہ ہونے چاہیے تو تجربے بار بار دہرائے نہیں جاتے بہت سے تجربات ایسے ہوتے ہیں جو لمحو سیکنٹوں کی بات ہوتی ہے اور اس وقت جو لوگ جس صلاحیت کے ہوں وہ اس تجربے سے کیا ہے اب وہ قانون بن جاتا ہے اس جماعت کے لئے حنیفی تحریک کے انبیاء کے لئے اوظہر کا یہ نمونہ جسے قرآن نے کہا لنجعلہ کا آیتا للناس ہم آپ کو انسانیت کے لئے نمونہ ایک مارل بنانا چاہتے ہیں کہ کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے دو واقع قرآن حکیم نے یہاں بیان کر کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا تذکرہ کیا ہے اور ایک تیسرا واقعہ بھی بیان کیا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا ربی اے میرے پروردگار آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے یہ مجھے دکھلاؤ کیفہ ہے یہ حقیقت یا سچائی کے بارے میں سوال نہیں ہے کیفیت کے بارے میں مجھے تجرباتی طور پر بتلاؤ کہ کیسے مردہ زندہ ہوں گے اس لئے یہ کیفہ کا لفظ آیا ہے سوال کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں ایک سوال کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت سے متعلق ہوتا ہے اور ایک سوال کیفیت سے متعلق ہوتا ہے تو کیفیت اور تجربہ یعنی اس کی عملی شکل کے بارے میں سوال ہے کہ مردے کیسے زندہ کرتے ہو اللہ پاک نے سوال کیا کیا تو ایمان نہیں رکھتا جب میں نے کہہ دیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تجھے ایمان نہیں ہے اس پر ابراہیم نے کہا کہ ہاں ایمان تو ہے قَالَ بَلَا یعنی علمُ الْيَقِينَ اور حَقُ الْيَقِينَ تو ہے لیکن میں اپنے دل کا اتمنان چاہتا ہوں اتمنان قلبی چاہتا ہوں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں قَالَ اللہ پاک نے کہا ابراہیم سے کہ اچھا ایسے کرو فَخُزْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْطَيِّرِ چار پرندے پکڑ لو ایک مور ایک مرغہ ایک کبوتر اور ایک کموہ چار پرندے پکڑ لو اڑنے والے اور ان کو اپنے ساتھ صدھا لو مرغے کو صدھایا جائے تو وہ مالک کے ساتھ اس کا پیار بڑھ جاتا ہے مور پالا جائے تو مور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جب وہ ایسے ہی کبوتر کا کبوتر تو وہیں گھٹرگوں گھٹرگوں کرتا رہتا ہے کبوتر کو بھی دانہ ڈالو تو وہ بھی ساتھ تو ان کو اگر اپنے ساتھ ہلا لو کہ ایک آواز دو تو جیسے آواز دو مور کو دوڑتا وہ آئے کبوتر دوڑتا وہ آئے مور دوڑتا وہ آئے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ سُرْهُنَّ إِلَيْكَ ان کو اپنے ساتھ ہلا لو اپنے ساتھ ان کا ایسا تعلق بنا لو کہ ایک آواز پر تمہاری آواز پر یہ دوڑتے ہوئے آئیں پھر اس کے بعد ایسے کرو کہ ان چاروں پرندوں کو زبا کر دو زبا کر کے ان کا سریاں ایک پہاڑ پہ رکھ دو قرآن نے کہا فَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ چار پہاڑ تمہارے چاروں طرف چار ہی سمتیں ہیں تو چاروں طرف ہر ہر پہاڑ پر کہیں ان کی سریاں رکھ دو کہیں ان کی ٹانگیں رکھ دو کہیں پر رکھ دو کہیں ان کا دھڑ رکھ دو چار مختلف سمتوں میں اور پہاڑ بھی انچے انچے درمیان میں خود کھڑے ہو جاؤ چاروں پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پرندے کے چار جگہوں پر رکھ دو سمت جعل عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ان کے ٹکڑے اور جیسے تم زندگی میں جب یہ زندہ پرندے تھے اور ان کو جب پکارتے تھے کہ مور ادھر آؤ قبوتر ادھر آؤ قبوے ادھر آؤ سمت عُهُنَّ پھر ان کو پکار تو کیا ہوگا یَعْتِيْنَكَسَعْيَا تیرے پاس چاروں دھوڑتے ہوئے آئیں گے پہلے سریاں اٹھیں گی وہ دھڑ کے ساتھ جا کر جڑیں گی پر لگیں گے پاؤں لگیں گے اور وہ دھوڑتے ہوئے تیری آواز پر یہاں پہنچ جائیں گے یَعْتِيْنَكَسَعْيَا دھوڑتے ہوئے تیرے طرف آ جائیں گے یہ وہی منظر نامہ ہے کہ جب سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکے گا اور پکارے گا فلا فلا انسانوں تمام انسانوں اٹھو حلمو الیرحمن حدیث پاک میں آتا ہے کہ سعیہ دھوڑتے ہوئے لوگ زمین سے مٹی سے سر جھاڑتے ہوئے دھوڑتے ہوئے میدانِ حشر کی طرف آئیں گے کیونکہ جہاں سے اعلان ہوا ہے چونکہ وہ قررہِ عرض کا سینٹرل پلیس ہوگا کہتے ہیں میدانِ حشر جو ہے شام کا علاقہ ہوگا کیونکہ بالکل سینٹر ہے تو شام کے اس علاقے میں جو میدان سجے گا تو ساری دنیا سے پورے قررہِ عرض سے لوگ نکلتے ہوئے دھوڑتے ہوئے کیا ہے اس میدان تک پہنچ رہے ہوں گے تو یہ کام جو بعد میں ہونے والا ہے اس کا نمونہ ابراہیم جو امامِ انسانیت ہیں ان کا پریکٹیکل عملن دکھایا گیا ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے نُرِي عبراہیمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا پورا ملکوتی اور مخفی نظام اس کا مشاہدہ کرایا تب ہی انہوں نے اس مشاہدے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِا لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ میں اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو اس پوری کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے تو موت و حیات دو وجودی چیزیں ہیں اسی لئے قرآن نے کہا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے موت و حیات خود اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور اس موت و حیات کے اس وجود کا کائنات کے نظام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ جیسے نباتات گھاس خوشک ہو جاتا ہے بارش برستی ہے تو دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے پودہ دوبارہ ہرا ہو جاتا ہے وہی اجزاء دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک نئے پودے کی شکل میں تشکیل پذیر ہوتے ہیں وہی اجزاء ہے یہاں مولانا سندی نے اس زمانے میں ایک بنگالی ڈاکٹر تھا سائنسدان اس نے بڑے تجربات کیے تھے کہ یہ پودے بھی حیات رکھتے ہیں یہ بھی بولتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کی سنتے ہیں اور ابھی جو نئی تحقیق آئی ہے وہ یہ کہ ہر پودہ دوسرے پودے کے ساتھ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک لاسلکی ایسے ربط میں ہے کہ کوئی سندی اگر حملہ آور ایک پودے پر ہوتی ہے تو وہ ایسے مادہ خارج کرتا ہے اپنے پودے میں سے کہ جو دوسرے تمام پودے الرٹ ہو جاتے ہیں اپنا دفاعی نظام مضبوط بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیتے ہیں ان کا دفاعی نظام سامنے آ جاتا ہے تو جب پودوں میں یہ بات ہے تو انہی کی ارتقاء کی شکل یہ انسانی جسم اور انسان ہے تو انسان کے اندر ایسا کام کیوں نہیں ہو سکتا اور مولانا سندھی نے تو اس سے بھی بڑھ کر چند اور واقعات جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چچا شیخ ابو الرضا محمد کے بیان کیے ہیں انفاس العارفین میں اور دوسری کتابوں میں کہ کیسے قریب زمانے میں کسی مردے کو دوبارہ زندہ کیا انہوں نے اور بہت سارے اولیاء اللہ اور مشایخ کے واقعات کا تذکرہ ہے شہاں حضرت سندھی نے کیا ہے خاص طور پر یہ جو جنگ والے بزرگ شیخ عبدالقادری ثانی جن کے خلیفہ شیخ محمد راشد روزہ دنی حضرت بھرچنڈی والا سلسلہ جو ہے قادریہ راشدیہ کے لوگ ان کے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں جب تک انبیاء علیہ السلام اور ان کے متابعین جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اس کے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے اس وقت تک ان کی دعوت آگے نہیں چلتی یہ واقعات کوئی غیر معمولی نہیں بلکہ اس پورے سسٹم اور نظام کا حصہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان پر ہر وقت ظاہر ہو جس میں جس درجہ کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا اظہار ہوتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اچھی طرح جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے یہ دراصل ان تمام شکوک و شبہات کا جواب ہے حضرت شیخ علند فرماتے ہیں کہ اس پر شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے کیسے پرندے زندہ ہوں گے کیسے آپس میں دھڑ ملیں گے کیسے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا عزیزٌ اللہ پاک طاقتور ہے زبردست ہے جو اس پرندے کو پیدا کرنے والا ہے اس کے زندہ جتنے اجزاء ہیں ذرا ان کو پر غور و فکر کرو تو وہ بھی تو بکھرے ہوئے تھے ان تمام کو جوڑ کر اس پرندے کو پیدا کیا تھا تو آج دوبارہ اس کو دوبارہ زندہ کیا انہیں کیا جا سکتا عزیزٌ اور حکیمٌ بہت ہی حکمت والا ہے بہت ہی حکمت اور سائنٹیفک انداز میں یہ کائنات بنائی گئی ہے اور اس کے قوانین اور ذابطے حکمت سے لبریز ہیں اللہ پاک حکیم بھی ہے تو عزیزٌ حکیمٌ تو دو باتوں سے ان تمام سوالات کے جوابات دیا گئے لیکن یہ تجربات ہم جیسے دنیا میں دیگر باقی علوم میں سے سمجھتے ہیں کہ جو آلہ درجہ کی صلحیت کے لوگ ہیں وہ ہی تجربہ کرتے ہیں اور وہ جو انسانیت کے لیے نمونہ بنے ابراہیم بھی امام انسانیت ہے تو امام انسانیت کے سامنے اس حشر کے میدان کا نقشہ اور ایک نمونہ جانوروں کی صورت میں ظاہر کر دیا گیا ابراہیم کے خود وجود پر ہونے کے بجائے پرندوں پر اس کا تجربہ کیا گیا اور ازہر کے اپنے وجود پر تجربہ کیا گیا ابراہیم کا زمانہ پہلے کا ہے ازہر بہت بعد کے آدمی ہیں تو ازہر کے اپنے وجود ان کے گدے اور بیت البقدس کی آبادی ان تمام چیزوں پر ہنجی نظر ڈال کر اس پورے منظر نامے کو واضح کیا گیا تو وہاں پیچھے جو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کا آیت القرصی میں اظہار کیا تھا اس کے عملی طور پر تین نمونے بیان کر دیئے کہ دیکھو ان تمام معاملات میں اللہ کیسے لوگوں کو ظلمتوں سے کھینچ کر نور کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ تاغوت اور انسانیت کے دشمن یہ کیسے لوگوں کو نور سے کھینچ کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں یہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں مارتے ہیں ہڈیاں الگ الگ کر دیتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کی ان کے اندر اہلیت نہیں انسانیت کے قتل کا ارتکاب تو کر سکتے ہیں یہ انسانیت کی جوڑ کا کام اور اللہ وہ ہے کہ اگر ان ظالموں نے کسی کو قتل بھی کر دیا ہو تو اللہ دوبارہ زندہ کر کے ان تمام کا حساب و کتاب کرے گا اس ظالم سے پورا پورا بدلہ دلوائے گا اس مظلوم کو میدان حشر میں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والا ہے وہاں کوئی بھی ظالم اپنے گناہ سے کہ جرم سے بچ نہیں سکے گا اس کی سزا کا پورا کا پورا نظام بنایا گیا ہے تو اس رکو میں یہ تین واقعات کے ذریعے سے اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کی حکمرانی کو ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ رہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ عطا فرمائے 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 موسیقی